روی داز جی اور کرما بھائی کی عمر کہانے کرما بھتی نام کی ساٹھ سے پینٹ ورش کی میلہ زیر گوردر پر میں رہتی تھی اس کا بالکر اوڈاز کی دادی لکھپتی کے ساتھ بہت پریم تھا دادی لکھپتی پرائے پرائے پوتر کو لے کر اس سے ملنے جائے کرتی تھی کرما بھتی سوائے لکھپتی سے ملنے کے لیے نہیں آتی تھی کیونکہ اس کی اکھوں کی روچنی گئی تیس برش بھی چکے تھے جب دادی لکھپتی کرما بھتی کے ساتھ بیتے دنوں کی باتیں کرتی تو بالکر اوڈاز ان کے پاس بیٹھ کر سنتے رہتے تتہ کرما بھتی کے ساتھ ہستے کھیلتے لکھپتی جب اس سے اندھے پنج میں چکھا چکنے کا قارن پھوچتی تو کرما بھتی رو پڑتی اور اپنے نظر تاس کا وطرانت کے ویگ ریلو باب کے بارے میں کھل کر بتاتی بالکر اوڈاز جیسا سنتے تو ان کا قومہ حدیہ پگل جاتا ایک دن صبح کے سامنے کرما بھتی چرکہ کا ترہی تھی بالکر اوڈاز کے لئے ہی اس گھر پہنچ گئے انہوں نے چپ چاپا کر اس داگر کی ٹوکری اٹھا لی اور نکٹ ہی کھڑے ہو گئے کرما بھتی نے ہاں سے ٹھول کر دھگے کی ٹوکری کو دیکھا پر انتو اسے گھانا ہی ملی کچھ تیر بعد بالکر اوڈاز نے جب پیٹو کری اس ستان پر واپس رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی تب کرما بھتی کا ہاتھ اسے ٹوکری سے لگ گئے ہیں وہاں بہت حران ہوئی کیونکہ اس نے پہلے بھی تو وہاں ساتھ لگا کر دیکھا تھا کرما بھتی کو وہاں کیسے کی اپستاتی کا احساس ہو پرانت ہوئے گبرائی نہیں کیونکہ یہ پرائے گاؤں کے بچے اسے ستایا کرتے تھے پھر جب ٹوکری میں سے داگہ اٹھا کر پرکاتے نے لگی اتنے میں بالکر اوڈاز نے تکلے میں سے ایک لوٹا کیچ لیا کرما بھتی کو ترانت پتہ چل گیا جب بالک نے ایک چرکہ کیچے تو کرما بھتی کو کرو دھایا اس نے اپنی دونوں بہت ہلا کر اوڈاز چی کو پکڑ لیا کہا اور کہا تم کون ہو کرما بھتی بالک کے پیچھے پیچھے گھر ان کے گھر پہنچ گئی اس نے سارا بھار کو پوری کا نیو اس چمتکار کے بارے مسلم کا پریجنہ کو بڑا اشریہ ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل سبسکرائب موسیقی موسیقی